ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة التصبیح اس کی بہت بڑی فضیلت ہے عام طور پر انسان صلاة التصبیح پڑھ نہیں پاتا ہے لیکن جو شبیداری والی راتیں ہوتی ہے ان راتوں میں انسان کوشش کرتا ہے کہ صلاة التصبیح پڑھ لی جائے صلاة التصبیح کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اس کی عظمت اور بزرگی کو جان جائے تو وہ کبھی صلاة التصبیح نہیں چھوڑے گا ہاں اگر وہ دین میں سستی کرنے والا ہے تو وہ صلاة التصبیح نہیں پڑھے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی اور نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے انہیں صلاة التصبیح کی ہدایت فرمایا کہ اے میرے چچا اگر ہو سکے تو روز ایک بار صلاة التصبیح ضرور پڑھیں اگر روزانہ نہ ہو سکے تو جمعہ کو پڑھ لیں اگر ہر جمعہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیں اگر مہینے میں ایک بار نہ ہو سکے تو ہر سال ایک بار پڑھ لیں اگر سال میں ایک بار نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار تو ضرور صلاة التصبیح پڑھ لیں یہ اس کی فضیلت ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے نیت کی معنی چار رکعات نماز صلاة التسبیح نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور سب سے پہلے آپ سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدکا وتباو قسمکا وتعال جدوکا ولا الہ غیرکا سنا پڑھنے کے خوراً بعد آپ کو پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے کون سی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے سورت ملانے کے بعد رکو کرنے سے پہلے آپ ہاتھ باندھے ہی کھڑے رہیں گے اور دس مرتبہ آپ کو وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد میں پھر آپ دس مرتبہ جب یہ پڑھ لیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے رکو میں جانے کے بعد تین مرتبہ رکو کی تسبیح پڑھ لیں سبحان ربی یالعظیم سبحان ربی یالعظیم سبحان ربی یالعظیم تین مرتبہ تسبیح آپ نے پڑھ لی ہے اب رکو کے اندر ہی آپ کو دس مرتبہ پھر سے وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ پڑھنے کے بعد سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہے اور کھڑے کھڑے ہی آپ دس مرتبہ پھر سے اس تسبیح کو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے سجدے میں آپ گئے تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اس کے بعد میں دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے ابھی دوسرے سجدے میں آپ کو نہیں جانا ہے جو بیٹھتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہے اور بیٹھے بیٹھے ہی دس مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں دوسرا سجدہ کریں دوسرے سجدے میں آپ جائیں گے تین مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور اس کے بعد میں دس مرتبہ پھر سے وہی تسبیح پڑھیں گے یعنی کہ ایک راکات میں آپ کو پچھتر مرتبہ سیونٹی فائی مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے پہلی بار جو پڑھیں گے آپ اس کو پندرہ بار پڑھیں گے اس کے بعد ہر مرتبہ دس بار پڑھنے ہے اس طرح آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی جو اب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو سنا پڑھنی نہیں ہے سب سے پہلے آپ پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد میں اب یہاں آپ کو عوض باللہ بھی نہیں پڑھنی ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے اس کے بعد میں پورے تفصیل ویسے ہی ہے جیسے پہلی رکعت میں ہم نے آپ کو بتائی ہے دھیان سے باریکی کے ساتھ سن کر اسی طرح آپ صلاة التسبیح کے نماز سیکھ لیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک بھی یہ جانکاری پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات